امسند گروہ جسد سلوک الوچان واللہی عقل جگہ سن حیران مگر بچوز بار بار ونان اچھ سرپرسن زمدہ ہے آتھ حدیث مزد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میار مقرر کر چانی بچی ہن جیون ستی کس کس آس چانی تمیس لڑکی ہن جیون ستی زندگی ہن ستی کس کس آس چانی تمیس لڑکی ہن سرپرسن زندگی ہن ستی امسند دین داری تو اخلاق کہ آج کنسات ہے کہ آج دیندار مگر اخلاق آساس نہیں کنسات بہت سے چکا انسان بہت اخلاق انسان مگر اگر دین داری اس امسند دی کان خوی دی چونکی اور دشوئی شفاعت اگر لب نہ آئی امس اجی پنکوری ہوندے نکا کران فرمو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اذا خطب ایلیکم من تردون دینہ وقلقہ یم ساتت ایس نکھوک خطب دی نکھوک سر خطب دی پیغام دی یم سندیس دین سپیٹر یم سندیس اخلاق سپیٹر رضا مداشو فزووجوہو یم سر جو نکا دیوار حالاکہ اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم اتنے سوچو اصلی چو یمتی احکام اللہ تعالی سنتو ورسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یمتی احکام امرکی سپیٹر اس پڑی یوان چھوک جمچی یوان وجو پس پڑی محمول کرنے کیا ایکیس مسلمانش چھا ضروری پنکوری ہوندن نکا تمیس نسان سید کرن ایمس دین دوری تا اخلاق ایمس پسندی کین ایمس نسی بدل کے تیم میار وچن بدل کے تیم کالٹیز وچن یہ کور بیان حضرت سوچ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر تو ایمس کان دیندار آو با اخلاق آو ایمس تیو پنن نکا اگر نا ایمس دتو کین ایلا تفعلو اگر نتو ایی چیز کرو اگر نتو ای آت فرمان اس پر عمل کرو تکن فتنة فی الارض تلگش زمین اسمز فتن فوئد وفساد عریل اور بیگس فساد کوئی یعنی چھوئی حاد آس آز بور تودہ شکل وریم حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمان ملمت مگر اگر آز اس پرنس معاشلت پر ندد رہو برابر چھو آز سون معاشلت امی حدیث اکاسی کرا آز ایمس ساتھ کشکوری مولیس کان بہترین انسان ہے کان دیندار انسان کان با اخلاق انسان ہے نکوک پیگرام ہتی ہے دبانے چھو کلاس سپورت مولیس یہ تیوز اکس ترین اکسات ہے چھو کلاس سپورت مولیس آز دبان میں آسین کی دلویجری اگر آسیس بے چوچان امیس کتاب بینک بیالانس بے چوچان کی امیس کتاب بورد پوست بے چوچان کی امیس کتاب بورد بزنس اور اگر ایس یم میار ہوچ عسکر تیم میار نظر انداز یہ مجھے چنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ لگا کہ سو کہ کن فتنة فی الارض زبعیل میں فتنہ قائم ہوگا اور فتنہ ہے اس وقت سانی کورشو انکس گیر ریاضی باشندن سے تعلان کیا جی لیلچہ پاننکور ترہو ورش پاس ترہو ورش ترجی وری گرس مزدھاو کچھنا ذاتی احساس گیا تھا امیس مچے پاننک کے خواہشات کچھنا انسانی معاشر کچھنا ہیوانان ہوں معاشر کے ہم انسانوں سے بات کرتے ہیں ہم ساتھ اچھ پاننکور گرس مزدھ بٹر ذاتوں نے یہ خیال اما امیس مچے پاننک کے جذبات امیس مچے پاننک کے احساسات ارے چھپاننکور گرس مزدھ ہم سے انکم ہن ذری ہاتھ ایشہ حالہ سرویس کریں والا کری ناسا حالہ سرویس امیسی خیال نہ تھاوان پاکنساتی میں شکاہ جوان ہے آزا سے چھوانکور چھوانکور پھلان لڑکسی رسٹورنٹس رچ کران ڈینر کران امیسن کانس پیٹ زوڑ تی نسانس کان پہ جو تک نہیں دنکتی ہے بغیرتی ہم آکھوں مزہریں ان کے سون معاشر کران تکن فتنت فی الارض امساتی میں سے یہ میار اکتیار کرے اس حشنوی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم امساتی میں سے دین دارس تکن فتنت فی الارض پھر زمین میں فتنہ قائم ہوگا و فساد عریب فساد عریب اگر اس فتنے والا فتنے کی کنسات محدود آسا فتنے کی کنسات محدود آسا کنی خواس گرس مگر اس تعبیر بیان کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم و فساد عریب وہ ایسا فساد ہوگا جو اشادہ ہوگا یو سنے اکیس انسان محدود آسا بیلکی صاحب سے سرسی معاشرس اکیسی کرا اگر کنی بشتی مز کمیسی بچی گلتی کر بشتی ہو نناو چی کسان بدنا کاندان تو کی تو باتی دیئی کاندان چھنے کتی کاندان چھنے کتی اگر لڑکی کرے کان گلتی ہو گرتکا بشتی چی کسان چی مساتھ بدنا اور اگر ایسا منحیس قوم ہو شو ونکی چھنے کشیر بدنا آم گونسی تک آئیسی یہ میار ایسا بنن زہن نماز دیو یہ میار ایسا فرسود چیز سنن زہن نماز بنو نتیج دراؤ کی سون معاشر قطف ہوگا اور یہ معاشر چھو انکس تات اکس نار اکس سکریلیس پر کھڑا ہوں انکس منکی چھو سون معاشر دزا سو اور ایک کھاتا چھو انکس آنکھ چھو کھالا کھاتا ہمیس پر آنکھ چھو کھالا بیس اپنے گھر کی بات دیکھو بچھتے کس انسان سے زہدی طور اٹھے کر رہا بلکہ یہ چھو سونی زمد دے رہی یہ اس ممبر کا حق ہے یہ چھو یہ میں ممبر کی زمد دے رہی کہ ایش واتنو طایتان سکلام اس کلام فرمو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اذا خطب ایلیکم یم ساتو طایین نکووک بایگام دی من تردون دینہو یم سندس دین داری تی رزام دیشو وقلقہو بیم سند اخلاق تی پسند آشو پزوجو امس دیو نکا اِلَّا تَفْعَلُوا عَغَرْتَ يَقَوْمْ كَرُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْعَرْضِ پھر زمین فتنہ قائم ہوگا وَفَسَادٌ عَرِضٌ اور ایسا فساد قائم ہوگا جس کو روکنے کی تمہارے اندر طاقت نہیں ہوگا یہ پیغام چھو میں آئی نہیں کھتے یہ پیغام چھو گونت میں آئی نہیں کھتے یہ پیغام چھو گونت میں آئی نہیں کھتے یہ پیغام چھو گفت کے یہ پیغام چھو گفت کے صلی اللہ علیہ وسلم یہ ستمیس ان کلام وَمَا يَنْتِي قُعَنِ الْهَوَى اِنْ هُوَا اِلَّا وَحْنِ يُوْحَا یہ پیغام چھو گوزنی ملیس امتی سکونی کسمق نقصان واتو یہ پیغام چھو گوزنی ملیس امتی سکونی کسمق تقلیب واتو اوائی پرنمون ای کلام جانت میانی خطر اللہ تعالی صلی اللہ رب العالمين عشدی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ات فرمان اس پر عمل کرو توفیق وآخر دعوانا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِ